جبرائیل اللہ کا پیغام یہ دعا لے کر آئے ڈائریکٹ اللہ کے رسول کے بعد یہ دعا اللہ نے ہم کو تعلیم دی اتنی ایکسٹراؤرنری دعا ہے جو آج کی رات پڑھنا ہے کل کی رات پڑھنا ہے تیرہ چودہ پندرہ لندن تیورٹین فورٹین فورٹین آپ آج کی میری تخریر کے بعد افطار کے بعد آپ لوگ گھر میں بیٹھ کے میں پندرہ منٹ مانگ رہا آپ سے اس کے بعد پھر آپ دیکھو کہ مغفرت کیسے ہوتی ہے یہ عشرہ مغفرت کا ہے تو یہ عشرے میں کیسے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں ایزی مت لو اس لئے کہ ہم بڑا ایزی لے رہے کہ ہمارے تو گناہ معاف ہو جائیں گے اللہ کرے معاف ہو جائے پٹ ویڈون نو کہ کیا سوچیشن ہے کتنے ہم نے گناہ کیے ہم کو پتہ ہی نہیں تو یہ عشرے کی یہ دعا مخصوص ترین دعا اور سب کو بتا ہے لیکن دعا کی امپورٹنس بتا رہا تو مقام ابراہیم کے بعد سرکار نماز پڑھے جبرائیل نے لا کے یہ دعا دیا آپ کو اور کہا کہ اللہ نے کہا کہ یہ دعا کی تعلیم دو اور یہ دعا کیا فائدہ جائے میں بتاؤ آپ کو اس دعا کے فائدے میں پہلی چیز یہ بتا ہے میں نہیں بول رہا ہے میں نہیں بول رہا ہے اللہ کا رسول بول رہا وہ رسول بول رہا جس کو ابو جہل نے صادقا ہے وہ رسول بول رہا ہے جس کو ابو جہل نے صادقا ہے وہ رسول بول رہا ہے جس کو ابو لہب نے صادقا وہ رسول بولتے کہ جس کو کافر و مشکین نے صادقا وہ رسول بولتے کہ اگر کوئی یہ دعا پڑے تھرٹین فورٹین ففٹین تو اگر اس کے گناہ اس کے گناہ drops of rain water جو countless ہے drops of rain water جو countless ہیں اتنے گناہ ہوں گے اتنی حاجات ہوں گی leaves of a tree جھاڑ کے پتے جو countless ہیں دنیا میں سائنس بھی یہ نہیں بتاتی کہ کتنے پتے دنیا میں leaves کی quality ہے کتنے ہیں countless ہیں thousands and thousands and thousands leaves یہ اللہ کی شان ہے یہ خادر مطلق کی شان ہے کہ اس نے اس کو create کیا اگر تمہاری حاجات دیکھیں کہ جملہ سنو پانی کے خطروں کے برابر پتوں کے برابر اب سنو کیا کسی جملہ کیا ملے رسول کہا کہ ذرات انہیں deserts میں deserts میں جو rate ہوتی وہ کیسی ہوتی بلکل باری کہا کہ اتنی حاجات بھی ہوں گے اتنی دعائیں بھی تمہاری ہوں گے یہ تھرٹین فورٹین ففٹین یہ تم دعا پڑھو اس کے بعد دیکھو کہ اللہ تم کو دیتا کیا ہے سارے تمہاری حاجات پوری ہوں گے یہ میں نہیں بول رہا میں نہیں بول رہا اللہ کا رسول بول رہا آپ سوچو کہ آج کتنی important رات آگی اچھا صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگنا صرف یہ نہیں بولنا کہ اللہ جو کچھ دینا ہے پورا لندن میں مجھے دے دے یہ کبھی نہیں بولا یہ بولو کہ بھوردگار آج کی رات سب کو دے سب کو دے اور اکیلے زندہوں کے لیے نہیں مانگنا یہ نہیں بولنا کہ جو زندہ لندن میں یوکے میں پوری دنیا میں جو مولا کے چانے والے زندہ ہیں ان کو دے دے نو بلکہ یہ بولو کہ اللہ ہم کو دینے کے بعد اپنے لیے مانگنے سے پہلے ان مرہومین کے لیے مانگو جو منو خاک کے نیچے پڑے رہے ان کے لیے آج کی رات دعا مانگو جیسے تمہارے گناہ معاف ہوں گے جیسے تمہاری دعائیں خمول ہوں گی تم یقین کرو تمہارا ایک جملہ جس ون وورٹ کہ اللہ ہم مقفل مومنین والمومنات و محبان آل محمد ملینز اور بلینز جو محبان آل محمد اللہ کے رسول کے زمانے سے لے کے آج تک نیچے ہیں ان کو اس دعا کا فائدہ ہوگا ان کو یہ دعا کا فائدہ ہوگا یہ تین چیزیں میں نے بتائی اس کے بعد اللہ کا رسول کہتے کہ اگر کسی کا رسک کا پرابلم روزی کا پرابلم رسک رکا ہوا ہے یہ دعا پڑے اب ہم سال بھر عیدہ اُدھر جاتے کہ یہ دعا ملے یہ دعا ملے یہ بتاؤ میں خود ہم ریالی ٹائٹ کے بھی ہوں سلسل بہت سا باتیں میں زیادی زیادے کہ مولانا رسک کے لئے بتاؤں بابت آج گورڈن گفت دینا میں آپ کو ہے یہ میں نہیں پڑھ رہا اللہ کا رسول پڑھ رہا کہ تھرٹین فورٹین فیفٹین یہ دعا پڑھو ابھی میں دعا بتاؤں گا اس کے بعد اگر رسک کا کسی کو پرابلم لگا تو یہ دعا پڑھو اللہ تم کو آج کی رات دعا رسک کھول دے جو آپسکلز تمہاری لائف میں ہیں جو ہرڈلز تمہاری لائف میں ہیں مو تک رسک آنا روک رہا پہلے دعا پڑھنے سے پہلے نو مرتبہ سلوات پڑھو دعا پڑھو میں بتاؤں گا دعا بھی اس کے بعد پھر نو مرتبہ سلوات یہ دعا دعا کے بعد ہاتھوں کو اٹھا اور رسک کے لئے ہمیشہ نوے امام کا مانگ نوے امام کا واسطہ جگہ مانگ اور اس کے بعد آپ یہ رمضان کی یہ راتوں میں مولا حسن کی ولادت بھی آری کر دی تو یہ آپ سوچو کہ اگر تم نے آج کی رات مولا علی اور بی بی زہرہ سے مانگیا بی بی زہرہ سے اور مولا علی سے کہہ دیا کہ آپ کا بڑا بیٹا پہلا بیٹا آیا پہلی اولاد ہے آپ سوچو میں کیا بہتا ہے پہلی اولاد ہے آپ اس بچے کے نام پہ مجھے دے دیا علی سخی ابن سخیح آپ سوچو میں کیا بہتا ہے بی بی زہرہ ماں کو کوئی بولے کہ بی بی زہرہ آپ کا بڑا بیٹا آیا اس کے سطحے میں آج کی رات اس دعا کے وسیلے سے ہمارے رسک کو کھولو آپ دیکھو کیسا کھولو ایک بات یہ ہوگی بی بی رباب کے بچوں کا واسطہ دیں گے رسک کے لیے دعا کر جناب سکینہ اور شہزاد علی ازغرہ اس سے بھی دعا جلدی کھولو اور یہ واسطہ آپ پھر زمانے کے امام کو شہزادی زینب شہزادی امی کلسون کا واسطہ دو مولا عباس کا واسطہ دو اور بی بی سکینہ جناب علی ازغرہ آج کی رات اور تیسری چیز بیماری سے بچنے کہ جو سکھ پرسن ہے بیماری ڈیزیز اگر اس سے بچنا چاہتے تو میں آپ سے بول رہا ہے کہ یہ دعا تین دن پڑھو تین دن پڑھو اللہ کا رسول بولتا ہے کوئی سکھ پرسن ہے کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے بھی یہ دعا بہترین ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے آپ کے خدا لاک بار خدا نہ خستا لندن وندن میں آپ کے گھر میں خریب جان جاؤ مجھے دیکھ رہا پاکسا میں انڈیا میں جان جاؤ لوگ دیکھ رہے تو ان سے کوئی بیمار ہے تو جاؤ اس کے بیٹ کے پاس جاتی یہ دعا پڑھو ٹونٹی منٹس کھڑے رہو کھڑے رہے کے دعا پڑھو اگر تم نہیں آسکتے خدا نہ خستا وہ آئی سی او میں تو باہر بیٹھ کے پڑھو گھر میں بیٹھ کے پڑھو نیت یہ کرو تمہیں فلان 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 بیمار کے لیے پڑھو کر کے دیکھو لندن میں بھی اتنے لوگ ہیں نا جو جو ہے جو جو فاملیس مجھے سن رہے سب جو تمہارے بیمار ہیں ان سے بول رہا کہ بیٹھ کے پڑھو یہ دعا یہ اللہ کا رسول بول رہا یہ آج ہم کو موقع ملا کہ تیرا رمضان تک ہم پہنچ گئے ورنہ ہو سکتا تھا تیرا رمضان سے پہلے میں خود بیمار ہو جاتا یہ تو کرم پروردگار ہے کہ پروردگار نے ہم کو بلکل صحت کے ساتھ رکھا پروردگار نے ہمارے پر رحمت نازل کی تو یہ اس کا شکر ہے تو تیسری چیز کیا ہے پہلے گناہ ماف ہوتے پہلے حجات پورے ہوتے دوسری چیز رسک کا فائدہ ہوتا تیسری چیز بیماریوں سے بچتے چوتی چیز اس کا کیا ہے ملوک سٹرس سٹرس دیو میڈیسن چھوڑ جائیں گے آپ کے پل چھوڑ جائیں گے بغیر پل کھائی لینی آپ کی نام یہ دعا پڑھو اس کے بعد دیکھو آپ ایک یہ سٹرس سے بچنے کے لیے بھی بہترین دعا بہترین دعا اور اتنی آسان الفاظ میں آپ کو معلوم کیا ہے دعا یہ صرف اللہ کے نام ہے اس میں صرف اللہ کے نام اور کیا ہے ایک چیز کا پلیز 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 اللہ کے نام ہے اور ایک ورڈ بار بار ریپیٹ ہو رہا سکسٹی ٹائم سے اپروکسیمیٹلی سکسٹی سکسٹی فائد ٹائم ایک ہی ورڈ جو میں کھیش کے لے کے آیا آپ کو یہاں تک صرف اس کے لیے کہ اس کی دعا کی امپورٹنس کیا ہے اس دعا کا نام ہے دعا مجید دیوائن کول کے اوپر یہ دعا ہے آپ کے کوئی بھی ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرو رمضان کے عامال کی کتابوں میں مل جائے گی شیخ ابباسک حمی نے مفادی میں بھی لیکھ دیا زیشان حضر جوازی محلوم نے بھی لیکھا اپنے رمضان کے عامال آپ کو بڑی آرام سے دعا مل جائے گی دعا مجھی میری ریکٹورس سے پورے یوکے والوں سے جو جو مجھے سن رہا اہل بیٹ چینل کے دعا اور انڈیا پاکستان میں جا پہ جو بھی سن رہا میں ان سب سے بہت پوری دنیا میں سنا جارہا ہے اہل بیٹ چینل اللہ ان کو سلامت رکھے تو دعا مجھی راجنات کتنی بھی گزرے کتنی بھی گزرے پلیز میری ریکٹورس کے آپ یہ دعا پڑھو اور پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا کوئی یعنی آپ سونچو یار جابس آب وارٹر کے اتنے کسی کے حاجات ہو سکتی اللہ کا رضو بڑا کر ہے تو ڈونڈ پڑی اس لیے کہ آپ مانگ رہے اس سے کہ جو خادر مطلق جو کن فیکن کا مالک جو اسی ارادہ کہتا تمہاری دعا پوری ہو جائے یہ چار چیزیں بتائی اس دعا کے آپ کا معلوم یہ دعا کی دعا میں ہے کہ صرف اللہ کے نام ہے only names of اللہ